بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دیئے بھئی دوستو یہ ایک جیٹ پمپ آپ دیکھ رہے ہیں اصلی پنجاب کا اس کے اوپر کمپنی جو ہے لکھی ہوئی ہے اور اس کے امپیر وغیرہ اس کے ارپی ام اور اس کی جو پاور ہے سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اصلی پنجاب کا ہے اور اس کی جو ہے سیل والی جگہ سے پانی لیک ہوتا ہے اور اس لئے ہم اس کا پہلے آگے والا حصہ کھولیں گے اور اس کی جو ہے سیل چیک کریں گے اگر اس کی سیل خراب ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے اس کے چار جو ہے آگے والی سیڈپ کے بولٹ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کھولیں گے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے یہ تیرہ نمبر کا ٹی راڈ ہے ہمارے پاس اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب سیل لیک ہوتی ہے موٹر کی تو موٹر کا جو آگے والا بیرنگ ہوتا ہے اس میں پانی چلا جاتا ہے اور بیرنگ بھی خراب ہو جاتا ہے پہلے ہم اس کا سیل کھول کے چیک کرتے ہیں اور اس کا بیرنگ بھی ہم چیک کریں گے اگر اس کا بیرنگ خراب ہوگا تو اس کو بھی ہم چینج کریں گے نٹ بولٹ اس کے ہم نے کھول لی ہے اور اس کا آگے والا حصہ کو ہلکی چوٹ لگا کہ ہم نکالیں گے یہ آگے اس کا سموکر لگا ہوا ہے یہ پلاسٹک والا ہے یہ اس کا سموکر ہے یہ آگے والا جو سموکر کا حصہ اس میں چوڑی نہیں ہے ویسے یہ جو ہے اس میں لگا ہوا تھا تو اس کی امپیلر کو کھولنے کے لیے اس کا جو پیچھے والا شافٹ ہے اس کو ہم پہ پرنچ سے کابو کریں گے اور ایک پانے کی مدد سے اس کا جو امپیلر ہم کھولیں گے یہ اس کا آگے والا امپیلر ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پیچھے والا امپیلر ہے اس کا جس میں سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈبل امپیلر روٹر ہے پریشر کے طاقت کو بڑھانے کے لیے جس جگہ پہ پانی کی گہرہی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں یہ جو روٹریں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈبل امپیلر ہوتا ہے اس کی طاقت جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو نیچے سے یہ آسانی سے جو ہے پانی کھینج سکتے ہیں اس کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی طاقت جو ہے زمین سے نیچے پانی کھینجنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ اس کی سیل جو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر تو میں ٹھیک نظر آ رہی ہے کی وجہ سے پانی لیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض وقت سیل جو ہے لیک ہو جاتی ہے اس کا امپیلر جو ہم نے کھولا ہے تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہو ہے کہ اس کے جو بیرنگ ہے وہ بھی خراب ہو جگہ ہے کیونکہ پانی سیل سے لیک ہونے کی وجہ سے اس کا جو آگے والا بیرنگ ہے شاید وہ ہی خراب ہوگا تو اس کے پیچھے دو بولٹ لگے ہوئے ہیں اس کو ہم کھولیں گے اور اس کی جو آگے شافٹ ہے اس کو ہم ہلکی سی چوٹ لگائیں گے لکڑی کے گھٹکے سے ہم ہلکی سی چوٹ لگائیں گے اور اس کی جو روٹر ہے اس کا بہر نکلائے گا اور اس کا جو بیرنگ ہے وہ اندر ہی رہ چکا ہے موٹر کی بارڈی میں اور جو پیچھے والا بیرنگ ہے اس کا یہ ٹھیک ہے کیونکہ پانی جو ہے آگے والا جو بیرنگ ہے اس میں چلا گیا تھا سیل لیک ہونے کی وجہ سے اور جو بیرنگ موٹر کی بارڈی کے اندر موجود ہے تو اس کو جو ہے ہم ایک لوہے کے ایک راڈ سے ہلکی ہلکی چوٹ لگا کے اس کو بیرنگ کو جو ہے بہر نکالیں گے اور اس کا نمبر چیک کریں گے کہ اس میں کون سا نمبر جو ہے بیرنگ ڈالا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر بیرنگ جو ہے اس کی اندر والی جو کون ہے بیرنگ کی اس کے اوپر ہم ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرنگ کے اوپر جو ہے ابھی تک پانی لگا ہوا ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیرنگ کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باٹھ سو چار نمبر کا بیرنگ تھا اس کا پرانا تو نیا بیرنگ ہم بیر میکس کا باٹھ سو چار نمبر کا جو ہے اس میں ڈالیں گے بیرنگ کو نیچے دبانے کے لیے ہمارے پاس گیجن پین جو ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی تو لوہ کے ایک راڈ سے اسٹیل کے ایکسل سے ہم نیچے بیرنگ کو دبائیں گے اور ویسے بھی ہر گھر میں ہر کسی کے پاس جو ہے صحیح اوزار نہیں ہوتے بیرنگ کو ایکسل میں دبانے کے لیے تو آپ جو ہے بیرنگ کی اندر والی کون کے اوپر آپ کسی بھی ایکسل سے ہلکی ہلکی چوٹ لگا کے بیرنگ کو شافٹ کے اندر جو ہے ڈال سکتے ہیں اس کی جو بیرنگ کی جو بہر والی کون ہوتی ہے اس کے اوپر چوٹ نہیں لگنی چاہیے اندر والی جو کون شافٹ کے اندر آپ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر چوٹ لگنی چاہیے یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربر کی ہم سیل رکھیں گے یہ ربر کی واشلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر سیل سے پانی لیک ہو تو بیرنگ کے اندر جو ہے نہ جائے لیکن پھر بھی اس موٹر کے اندر جو ہے پانی چلا گیا تھا تو دوبارہ ہم اس میں جو ہے ڈبل واشل رکھیں گے کوشش کریں گے کہ دوبارہ موٹر کے اگر سیل لیک بھی ہو تو موٹر کے اندر جو ہے پانی نہ جائے موٹر کی شافٹ کو نیچے دبانے کے لیے ہم اکثر لکڑی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ اگر ہتھوڑی کے آپ چوٹ لگیں گے تو شافٹ جو ہے اس کی پیچھے سے خراب ہو جاتی ہے دس نمبر یا گیرہ نمبر کی اگر آپ کے پاس چابی یا کوئی پانہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ پلاس سے بھی یہ قابلیں جو ہیں کھول بھی سکتے ہیں اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موٹر خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے گھر میں سب اوزار تو نہیں ہوتے آپ پلاس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور یہ نئی سیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے والی سیل ہے اور یہ جو سفید کلر کا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کی ایک سیڈ چمک والی ہوتی ہے ایک مدھم ہوتی ہے تو چمک والی جو سیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جو سیل ہوتی ہے امپیلر کی جو امپیلر میں ہم ڈالتے ہیں وہ اس پتھر کے اوپر جو ہے سفید کلر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر چلتی ہے تو اس کا چمک والی جو سیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے سیل کا ایک حصہ جو ہم موٹر میں یہ سفید کلر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں بعض وقت یہ آسانی سے موٹر کے اندر جو ہے ڈالا جا سکتا ہے اور بعض وقت تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے پہلے جتنی بھی موٹریں ہوتی تھیں شہزاد کی یا اصلی پنجاب کی تو ان کی جو نیچے سے یہ پلاسٹک کا ہونے کی وجہ سے امپیلر ہم سے تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے ٹوٹ گیا تھا ہم سے تو کیونکہ پلاسٹک کا تھا اس کی سیل تھوڑی سی جام تھی تو دوسرا جو ہمارے پاس پلاسٹک کا امپیلر تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹول کیا ہے موٹر کے اوپر لگا گئی کیونکہ یہ تھوڑا سا پہلے والے امپیلر سے بڑا تھا تو موٹر کے اوپر لگا کے ہم نے اس کو ٹول کیا ہے تھوڑا سا اس کا سائز کم کیا ہے پلاسٹک والے امپیلر کے اندر اگر بعض اوقات تھوڑا سی سیل تھلی ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا سمد بون لگائیں گے اور سمد بون لگانے کے بعد سیل کو ٹھوکیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی ہوا کی لیکن کی گونجائش ہو تو وہ ختم ہو سکے اور سیل کو امپیلر میں دبانے کے لیے ہمارے پاس ایک پائپ کا ٹوڑا ہے جو سوہ انچ کی سائز کا ٹوڑا ہے تو اس کو جو ہے آپ پائپ کی مدد سے سیل کو اس میں پریس کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم نے اس کا جو پہلا امپیلر تھا سیل والا اس کا ہم نے ٹیٹ کر دیا اس کے بعد اس کا جو آگے والا حصہ تھا سموکر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دوبارہ ہم نے اسی طریقے سے لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا آگے والا پہلے ہم نے امپیلر کھلا تھا اس کو لگائیں گے لیکن جیسے ہی ہم نے اس کا آگے والا امپیلر کو ٹیٹ کیا ہے تو موٹر جو ہے جام ہو چکی ہے کیونکہ اس کا جو پہلا والا امپیلر جو ہے سیل والا وہ ہم نے چینج کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا سائز کا فرق ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے موٹر جام ہو رہی ہے یہاں سے جو ہے امپیلر ٹیچ ہو رہا ہے باڈی سے پہلے والے امپیلر کا تھوڑا سا نٹ بڑا ہے تو جو نیا ہم نے ڈالا تھا اس کا نٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس لیے تھوڑا سا اس میں فرق آ رہا ہے تو ہمارے پاس پیتل کی واشلیں ہیں اور اس کا سائز پورا کرنے کے لیے ہم پیتل کی واشلیں رکھیں گے شافٹ کے اندر دو واشل رکھ کے ہم اس کو دوبارہ ٹیٹ کریں گے ابھی بھی جو ہے امپیلر جام ہو رہا ہے تو اس کے بعد مزید ہم دو واشلیں مزید پیتل کی رکھیں گے اگر آپ اس میں سلور کی واشل استعمال کریں گے تو جو سلور کی واشل ہوتی ہے وہ پانی کے اندر گل جاتی ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو پیتل کی یا سٹیل کی واشل آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہتر ریزارٹ ملے گا اس کے بعد اس کا جو سموکر کا آگے والا حیثہ تھا اس کو بھی ہم دوبارہ اسی طریقے سے لگا دیں گے یہ آگے ایک ربڑ کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے لازمی رکھنا ہے کیونکہ ورنہ جو موٹر ہے پانی نہیں دے گی اور جس طریقے سے پہلے اس کے ہم نے آگے والے چار بولٹ جو ہے کھولے تھے دوبارہ ہم اسی طریقے سے اس کے بولٹ جو ہے ٹیٹ کر دیں گے اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بہلے کنگ بٹنے اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی نئی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے دیکھتے رہیں اور آپ اپنے گھر کے لئے خود کام کرتے رہیں